بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھائیو یہ فیلڈ میں گلائفوسیٹ کا سپریہ ہوا ہے ریزلٹ صاحب ذرا غور سے دیکھیں آج جو ہے وہ سات مہ دن ہے سپریہ ہوئے تو آج کل جو سب سے زیادہ پرابلم دیکھنے میں آرہا ہے جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ گلائفوسیٹ کی جاری ہے مقدار پوری استعمال کی جاری ہے لیکن جو ہے وہ نتائج نہیں آرہے جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ جیسے تھیں بیسی کی ویسے کھڑی ہیں حتیٰ کہ وہ اور مشکل ہو رہا ہے ان کو کنٹرول کرنا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گلائفوسیٹ سے اچھے ریزلٹس لینے کے لیے ہمیں اس میں کیا مزید شامل کرنا چاہیے کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے ریزلٹ گلائفوسیٹ کے جو متوقع ہیں جو ہونے چاہیے وہ نہیں آرہے گلائفوسیٹ کی کون سی قسم جو ہے وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جائے سپریے جو ہے وہ کس وقت کیا جائے کتنی مقدار میں کیا جائے تو اس ساری ویڈیو میں جائے ان تمام سوالات کے جوابات ہیں سب سے پہلے جو ہے بجوہات کیا ہیں ریزلٹس مطلوبہ نہیں آرہے آپ نے سپریے کیا وطر خوشک تھا اس صورت میں ریزلٹ کام آئیں گے شبنم ان دنوں میں ویسے شبنم تو نہیں ہے لیکن جاگر آپ پانی لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گھاس کے پتوں کے کناروں پہ جو ہے وہ پانی ہوتا ہے صبح کے ٹائم میں اگر آپ اس ٹائم میں سپریے کرتے ہیں پانی خوشک نہیں تھا تو سپریے کے کترے جو ہے ان پانی کے ساتھ مل کے زمین پہ بہہ جاتے ہیں پتے کی سطح پہ جو ہے نہیں رکے رہتے تو جو گھاس ہے یا جڑی بوٹیاں ہیں اس کا انجزاب یعنی کہ جذب سپریے کا ان میں کم ہوتا ہے تو نتائج آپ کو مطلوبہ نہیں ملتے یا پھر جو ہے فوارے کا غلط استعمال جب بھی وی ڈی سائیڈ استعمال کریں چاہے آپ گلایفوسیٹ کر رہے ہیں یا جڑی بوٹی مار آپ گندم میں کر رہے ہیں آپ نے مونگ میں کہیں پہ بھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں آپ نے ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کٹ والا فوارہ استعمال کرنا ہے جسے ٹی جیٹ نوزل کہتے ہیں اس سے آپ کو مطلوبہ انتائج ملتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا سپریے کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے جیسے یہ یہاں پہ دیکھیں اب جڑی بوٹی ہیں جو ہے رہ گئی ہیں انتہ دھن جیسے سپریے کرنا کہتے ہیں یا ہولو کون لگا کے فوار والا وہ جو عام ہم رسٹوسنے والے کیڑے یا سنڈیوں کے خلاف سپریے کرتے ہیں ہولو کون والی نوزل لگا کے آپ جو ہے وہ دائیں بائیں جو ہے اسے لہراتے ہوئے اگر سپریے کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے اس کے بعد جو ہے گلایفوسیٹ کی کون سی قسم استعمال کی جائے دو طرح کی گلایفوسیٹ ہیں ایک امونیم بیسٹ گلایفوسیٹ ہیں جو کہ کینزو کے پاس ڈومینٹ گول کے نام سے اور جعفر کے پاس ٹاپ کیر کے نام سے ہیں اب تجرباتی طور پر پچھلے دو سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ امونیم بیسٹ گلایفوسیٹ جو ہیں ان کے جو گھاس نمہ جڑی بوٹی ہیں ان پر نتائج اچھے ہیں جبکہ چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں پر ان کے نتائج کم ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں چبڑ کی بیل یا یہ جو ایک پیسے کی طرح پتے کے والی بوٹی ہے اس پر ان کے نتائج کمزور ہیں تو آپ اس حساب سے اگر گھاس زیادہ ہے تو امونیم بیسٹ کر لیں اگر چوڑے پتے والی جڑی بوٹی ہیں تو پھر آپ کو عام جو گلایفوسیٹ 41 41% والی ملتی ہے وہ والا سپرے کریں لیکن جو آپ کی 41% والی گلایفوسیٹ ہے جب بھی آپ نے سپرے کرنا ہے یہ بات یقین کر لیں کہ آپ کی سپرے کرنے کے بعد ایک سے دو گھنٹے جو ہے وہ سورج موجود ہونا چاہیے اچھے نتائج آپ کو ملیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ٹائم جو ہے وہ صبح کا ہے لیکن یاد رہے کہ جو پتوں کے اوپر پانی ہے چاہے وہ تارواتر کی وجہ سے گھٹیشن کا جو عمل ہے اس کی وجہ سے آیا ہوا تھا کتروں کی صورت میں وہ ختم ہونا چاہیے اگر شبنم ہے تو وہ بھی ختم ہونا چاہیے تو صبح کے ٹائم میں سپرے کریں لیکن شبنم خوشک ہونے پر آپ کو ایکسیلنٹ نتائج ملیں گے اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے آپ کو نتائج نہیں مل رہے تو آپ نے جو ہے وہ گلایفوسیٹ میں کچھ پرودکس کے میں نام بتانے جا رہا ہوں ان کو اگر آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو نتائج بہتری ملیں گے سب سے پہلی بات کہ تر وطر میں کوشش کریں جتنا زیادہ تر وطر ہوگا آپ کو نتائج اچھے ملیں گے اس کے بعد جب آپ گلایفوسیٹ میں امونیم سلفیٹ اگری کلچر گریڈ کا جیسے یہ ایف ایم سی کا ہے یا مارکیٹ میں مختلف موجود ہیں تو بیس لٹر پانی میں تین سو سے چار سو گرام چار سو گرام ایکسیلنٹ ریزلٹ دیتا ہے چار سو گرام تک آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر امونیم سلفیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یوریا چار سو سے پانچ سو گرام یعنی کہ آدھا کلوں کے قریب ایک ٹینکی یا بیس لٹر پانی میں استعمال کریں گلایفوسیٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک مزید اہم چیز جو ہے وہ ہے سرفک ٹینٹ یعنی کہ کوئی بھی ڈیٹرجنٹ یا وہ چیز جیسے ایڈجوئنٹ ہوتے ہیں مختلف سپریے میں آپ دیکھتے ہیں سابون کی طرح کا میٹیریل ہوتا ہے جو جھوگ بناتا ہے اور سپریے کو پتے کی سطح پر ہولڈ رکھتا ہے جیسے سواد کا ویٹ سیٹ کے نام سے ہے اگر وہ بھی نہیں اویلیبل وہ مہنگا بھی ہے تو آپ سمپل گھر میں جو بھی ڈیٹرجنٹ موجود ہے وہ ایریل ہو سکتا ہے سرفیکسل ہو سکتا ہے وہ برائٹ ٹوٹل ہو سکتا ہے کوئی بھی جو گھر میں آپ کے موجود ہے جو شاپ سے آپ کو آسانی سے دستیاب ہے تو بیس لٹر پانی میں ہو جائے وہ پانچ سے دس گرام تو ٹینک مکسر بناتے وقت آپ نے کرنا کہا ہے یوریا یا امونیم سلفیٹ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ پہلے آپ نے ڈال لینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ چار سے پانچ لٹر پانی کے بعد آپ جو آپ کے پاس سرف ہے یا آپ کوئی لیکوڈ سوپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو ڈال لیں جب آپ کی ٹینکی جو وہ تین چوتھائی بھر جائے تو آپ سپریے اس میں مطلوبہ مقدار آپ جو ڈالنا چاہتے ہیں دو سو تیس سے لے کے ٹینکی کو فل کر لیں ٹینک مکسر بنانے کا یہ طریقہ ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ کٹو والے فوارے کے ساتھ وارٹر چینل ہیں چاہے جو ہے آپ کی فصل ہے کپاس کی اس میں آپ سپریے کریں انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ نتائج ملیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ آج سے چھ دن پہلے سپریے کیا گیا تھا یہ چوڑے پتے والی جڑی بوٹی ہیں دیکھیں مکمل طور پر ختم ہے یہ ایک گھاس کی کوئی بڑی سخت جان قسم ہے یہ نہیں ختم ہوتی لیکن ہم نے یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ ایڈ کی ہیں اور نتائج آپ کے سامنے ہیں اور آپ یہ اس کی عمر سے بھی نتیج جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بیج بن چکے ہیں یعنی کہ اس گھاس کی ایج جو ہے عمر زیادہ تھی بڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی لیکن پھر بھی جو ہے اس طریقے سے ہم نے جب سپریے کیا تو ہمیں اپنی کپاس کی فصل میں اس کا مکمل کنٹرول ملا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول ہوگی امزید اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کسٹن فصلوں کے مطلق ویڈی سائیڈ انسیکٹی سائیڈز کے مطلق کوئی کسٹن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں